سب سے پہلے بات کون سنبھالے گا امریکہ کی کمان سردارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹراب اور کیملہ ہیرس کے دنمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے بول بتا رہے ہیں دونوں میدوانوں کو مختلف ریاستوں میں ایک دوسرے پر معمولی بڑھتری حاصل ہے پوری دنیا کو ہے فیصلے کا انتظار امریکہ میں اس وقت دن نکلا ہوا ہے تمام ریاستوں میں انتخابی گہمہ گہمی روچ پر ہے لوگ بڑی تعداد میں حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اہلیا ملانیا کے ساتھ پام بیچ پلوریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا جیت کے لیے امید کا دنامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ٹرمپ نے عوام سے بھی انہیں کامیابی دلوا کر ایک بار پھر امریکہ کو عظیم تر بنانے کی اپیل کی امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن اور کیملہ ہیرس پہلے ہی اپنا اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں آٹھ کروڑ سے زیادہ ووٹرز ارلی ووٹنگ میں حصہ لے چکے ہیں امریکہ پر حکمرانی کی جنگ صدارتی کرسی پر کون ہوگا براجمان پوری دنیا کو وائٹ ہاؤس کے اگلے مکین کا انتظار نیا صدر چننے کے لیے امریکہ کی تمام ریاستوں میں پولنگ جاری ہے جہاں عوام نے تو اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ہی خود صدارتی امیدواروں نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا ایک بار پھر صدارتی کرسی پر بیٹھنے کا خواب لیے ڈانلڈ ٹرم بھی ووٹ ڈالنے پہنچے پام بیچ فلوریڈا میں اہلیہ ملانیہ کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیا ٹرم کے مقابلے پر ڈیمکریٹک صدارتی امیدوار کاملہ ہیریس اور موجودہ صدر جو بائیڈن اپنا ووٹ پہلے ہی کاسٹ کر چکے ہیں ریپبلیکن نائب صدارتی امیدوار جے ڈی وینس اور ڈیمکریٹک امیدوار ٹیم والز نے بھی خود کو اور صدارتی امیدواروں کو ووٹ دیا امریکی صدارتی انتخابات چھ مختلف ٹائم زون میں ہو رہے ہیں پولنگ کا عمل پاکستانی وقت کے مطابق سو پانچ بجے تک جاری رہے گا ارلی ووٹنگ میں آٹھ کروڑ چھبیس لاکھ امریکی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں ووٹنگ کا مرحلہ کوئی آسان تھوڑے ہی ہے کہیں انتظامات نہ مکمل کہیں موسم خراب امریکہ کی کئی ریاستوں میں ووٹنگ میں خلل پینسلوینیا کی ایک ہمبریا کاؤنٹی میں سوفویئر خراب ہو گیا جارجیا کے دو پولنگ اسٹیشنز میں بم کی افعہ پر پولنگ روک دی رہی ریاست میسوری میں بارش اور سلا ووٹرز کے لیے پولنگ اسٹیشنز تک جانا مشکل ہو گیا فیک نیوز کی بھی بھرمار رہی کہیں انتظامات کے مسائل تو کہیں خراب موسم امریکہ کی کئی ریاستوں میں ووٹنگ کے دوران خلل بھی پڑا پینسلوینیا کی کی ایک ہمبریا کاؤنٹی میں سوفویئر خراب ہو گیا جارجیا کے دو پولنگ اسٹیشنز میں بم کی افعہ کی وجہ سے پولنگ آدھا گھنٹہ رکی رہی نیو یارک میں پولنگ اسٹیشن کو جلانے کی دھمکی دینے والے شخص کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ریاست میسوری میں بارش اور سلاب کے باعث ووٹنگ کے لیے پولنگ سٹیشنز تک پہنچنا مشکل ہو گیا لیکن پھر بھی لوگ پہنچے اور ووٹ کاس کیا امریکی الیکشن میں بھی فیک نیوز کی بھرمار بار پھر روسی مداخلت کے الزامات لگنے لگے امریکی میڈیا کے مطابق کاملہ ہیرس کو دو ووٹس ڈالنے کی ویڈیو جالی نکلی سوشل میڈیا انفلوینسر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ایک شخص نے کاملہ ہیرس کو دو ووٹ کاس کرنے کا دعویٰ کیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا انفلوینسر نے اعتراف کیا انہیں ایک روسی ایجنٹ نے ویڈیو پوسٹ کرنے کے لیے سو ڈالر دیئے تھے الیکشن میں بڑی لیڈ سے جیتوں گا سابق صدر دونالڈ ٹرام کا دعویٰ بولے ان کی انتخابی مہین بہت چاندار تھی سابق یہ بھی کہا الیکشن نہ جیتا تو ہار تسلیم کروں گا ٹرام کا کہنا تھا سیول سیکرٹ کی وجہ سے پہلے بہت مشکلات پیش آئیں مجھ پر مشین گن اتانے گئیں ایسا ساری زندگی نہیں دیکھا آپ کو کچھ صدارتی انتخاب کی تفصیل بھی بتاتے ہیں امریکی صدارتی انتخابات میں مجموعی طور پر پانچ سو اٹیس الیکٹورل ووٹ ہے وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے کم از کم دو سو ستر ووٹس درکار ہے ایسے میں سات سوئنگ اسٹیٹس انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے جو مجموعی طور پر تیرانوے الیکٹورل ووٹس کی حامل ہے سب سے بڑی سوئنگ اسٹیٹ ہے پینسلوینیا جس کے انیس الیکٹورل ووٹس ہیں نورت کیارولینہ اور جورجیا کے سولہ سولہ مشیگن کے پدرہ ایریزونہ کے کیارہ ویسکونسن کے دس اور نواڈا کے چھے الیکٹورل ووٹس ہیں دونوں امیدواروں کے الیکٹورل ووٹ برابر ہونے کی صورت میں فیصلہ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے ذریعے ہوگا امریکی صدارتی الیکشن کا سب سے پہلا نتیجہ ریاست جوزیا سے متوقع ہے امریکہ کے سنتالک سوئنگ صدر کا انتخاب دو سو ستر الیکٹورل ووٹس کا گولڈن نمبر حاصل کرنے کے لیے زبردست مقابلہ متوقع ہے ایسے میں سوئنگ سٹیٹس ہی گیم چینجر ثابت ہوں گی ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس کی پوزیشن کن ریاستوں میں بہتر ہے اور سوئنگ سٹیٹس میں کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں وی او اے کے صحافی دیپک دوبھال ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپک بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بتائیے گا کہ کون سی ریاست میں بھی کیا صورتحال ہے کس طرف ہے سوئنگ سٹیٹس کی کیا پوزیشن ہے کچھ صورتحال ابھی واضح ہو سکی ہے جی بلکل اس میپ کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم بار بار سوئنگ سٹیٹس جو کہہ رہے ہیں وہ سوئنگ سٹیٹ ہے کیا یہ اپنے آڈینسز کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ وہ سوئنگ سٹیٹس ہیں کیا اور کیوں اتنی امپورٹنٹ ہیں اس بار کے الیکشنز میں تو ویس آف امریکہ کا یہ ایک انٹریکٹیو میپ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو ویب سائٹ پہ جا کے پچھلے سالوں کے اندر کون جیتا یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں اس وقت دوہزار چوبیس آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہے لوگ وہ ڈال رہے ہیں یہ پورا کا پورا میپ گری ہے جیسے جیسے شام کے وقت ریزلٹس آئیں گے اس میں سے کچھ ریاستیں نیلی ہو جائیں گی کچھ ان کا کلر اور کچھ کا لال ہو جائے گا لال کلر یعنی جو ریپبلکنز کا کلر ہے یعنی اگر ٹرمپ کہیں سے جیتے ہیں تو وہ لال ہو جائے گا اور جہاں سے کملا ہیریس جیتیں گی وہ نیلا ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی اور سال میں دوہزار بیس کے اندر کس نے کیا جیتا تھا اب ہم سمجھ دیکھ کچھ کرتے ہیں کہ یہ جو دو سو ستر الیکٹرال کالیج بوٹ جس سے کی جیت حاصل ہوگی اس کے بارے میں کچھ باتیں امریکہ کے اندر اگر ہم جائیں جیسے اگر آپ دوہزار آٹھ میں گئیں آپ نے دیکھا کہ کچھ ریڈ سٹیٹس ہیں کچھ بلو سٹیٹس ہیں امریکہ کے اندر کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جو کہ یا تو دیموکریٹس کو ووٹ دیتی آرہی ہیں یا وہ ریپبلکنز کو ووٹ دیتی آرہی ہیں اور اس بار بھی جتنے بھی جو بھی ڈیٹا ہے اس سے لگتا ہے یہ ہی وہاں پہ ہونے والا ہے جیسے کچھ سٹیٹس کیلیفورنیا ہے نیویوک سٹیٹ ہے اور یہ ہر وقت دیموکریٹس کو جاتی رہی ہیں اس طریقے سے ٹیکسس ہے اور یہاں پر فلوریڈا ہے جو کی ہر وقت سے ریپبلکنز کو جاتی ہیں اب اس کے بعد آپ یہ دیکھئے اگر ان ساری سٹیٹس کو ہم جوڑ لیں تو کملا ہیرس کے پاس دو سو چھبیس الیکٹرول ووٹس ہوں گے اور ٹرمپ کے پاس دو سو انیس الیکٹرول ووٹس ہوں گے اب ساری کی ساری جو کوشش ہے وہ دو سو چھبیس سے دو سو ستر تک پہنچنے کی ہے اور ٹرمپ کے لئے دو سو انیس سے دو ستر یہ جو نمبر ہے یہ دونوں کینڈیڈٹ پہنچنا چاہیں گے یہی کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ اس باری جو ڈپینڈ کرے گا وہ سات ریاستوں پر ڈپینڈ کرے گا اس میں مشنگن ویسکونسن پنسلوینیا نویادا نورت کیلائنا ایرزونا اور جورجیا شامل ہیں دو سو ستر کے لئے ان میں سے کچھ سٹیٹس کملا ہیرس کو جیتنی پڑیں گی اور ٹرمپ کو بھی جیتنی پڑیں گی اب آپ یہ مانیے کہ ہم نے اگر مشنگن ویسکونسن پنسلوینیا تینوں کملا ہیرس جیت جاتی ہیں وہ دو ستر پہنچ جائیں گی اسی طریقے سے جورجیا ایرزونا نورت کیلائنا اور نویادا اگر وہ جیت جاتے ہیں ٹرمپ تو وہ دو ستر سے اوپر ہو جائیں گے اب آپ جیسے یہ سیٹ ہیں ویسکونسن پنسلوینیا مشنگن کلاب دیکھیں دو ستر پہنچ پا رہے ہیں لیکن اس باری جو سب سے بڑی پرابلم ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ جو ایلیکشنز ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ ساتو ستیٹس جو ہیں جہاں کی تردیشنلی جیسے کچھ جگہوں پر دیموکریٹس جیتے تھے کچھ جگہوں پر ریپبلکلز جیتے تھے یعنی ٹرمپ کی پارٹی جیتی تھی وہ ساری سوئنگ سٹیٹ ہے کوئی بھی ان کو جیت سکتا ہے اور جو سوئنگ سٹیٹ ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپین کرتا ہوں اپنے جسے کہ ہمارے ویورز کو سوئنگ سٹیٹ کا پتہ لگے آپ دوہزار بارہ میں چلتے ہیں اور پینسلوینیا کو دیکھئے پینسلوینیا کا رنگ نیلا ہے دوہزار بارہ میں ڈیموکریٹ براک اوباما نے یہ پینسلوینیا جیتا تھا واپس دوہزار سولہ میں آپ دیکھئے یہ لال ہو گیا یعنی کی ٹرمپ نے اس کو جیت لیا تھا دوہزار سولہ میں دوہزار بیس میں ایک بار وہ پھر نیلا ہو گیا تھا بائیڈن نے اس کو جیت لیا یعنی کی یہ پینڈولم کی طرف دونوں پارٹی میں سے کوئی بھی جیت سکتے ہیں اور یہ جو سٹیٹس ہیں یہ سارے کیسارے اس وقت اس طرح کاٹے کی ٹکر ہے کہ جتنے بھی پولز آ رہے ہیں وہ اگر کسی کو آگے بھی دکھا رہے ہیں تو اتنے کم مارجن سے آگے دکھا رہے ہیں کہ وہ مارجن آف ایرر کے اندر آ رہا ہے یعنی کی پولز تائیڈ پہ ہیں تو ایسے میں ایسے میں جیسے کی کملا حریز اگر تریڈیشنلی دیکھیں تو ویسکونسن، میشیگن، پینسلوینیا جو کی بلو وال ہے وہ جیتی آرہی ہے لیکن اس بار کچھ نہیں کہہ سکتے اسی لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور اس میں پینسلوینیا کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ پینسلوینیا میں سب سے زیادہ الیکٹرال کالیج ووٹس ہیں جو کی سوئنگ سٹیٹس ہیں ان میں اور پینسلوینیا کو جیتنا ضروری ہے دونوں کے انٹرس کے لئے اگر وہ جیت پہنچنے چاہتے ہیں وائٹ ہاؤز میں خاص طور سے اگر کملا حریز پینسلوینیا ہاتی ہیں تو ان کے لئے جو راستے ہیں بہت کم ہو جائیں گے وائٹ ہاؤز تک پہنچنے کے لئے ٹرمپ اگر آسانی سے جیتنا چاہتے ہیں تو ان کو پینسلوینیا جیتنا پڑے گا تو کل ملا کے یہ دو سو ستر کی ایک جو لڑائی ہے اس کے لئے یہ ساتھ سوئنگ سٹیٹس جن کو ہم سوئنگ سٹیٹس کہتے ہیں جس میں جو کی میں نے آپ کو بتایا کچھ دیر پہلے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہو جاتی ہے جی اس سے سمجھنے کی بڑا دلچسپ کر کے آپ نے ساری کی ساری انٹرسٹنگ سیچویشن کو ہمیں سمجھا دیا تو میجک نمبر کے لئے کتنی دگو دو کرنی ہے اور سوئنگ سٹیٹس ان میں جیتنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا وہ کیملا ہارس ہوں یا پھر وہ ٹرمپ ہوں یہ سب کچھ آپ نے ہمیں سمجھایا اب چونکہ معاملہ ہے امریکہ کے صدارتی انتخاب کا تو جناب ہم ذرا اسی سلسلے کو آگے بھی بڑھا لیتے ہیں جی بالکل امریکہ چونکہ اتنے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے کہ پہلا پول بروس منگل کو شام چھے بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق بودھ کی صبح چار بجے بند ہوگا آخری پول سات گھنٹے بعد بودھ کی رات ایک بجے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق بودھ کی صبح گیارہ بجے بند ہوگا جن سات ریاستوں میں سخت مقابلہ متوقع ہے ان میں اریزونا جارجیا میشیگن نیوارڈا جنبی کیارولائنا پینسلوینیا اور ویسکونسن شامل ہیں جارجیا اور پانچ دیگر ریاستوں میں ووٹنگ مکمل طور پر جبکہ تین ریاستوں میں جزوی طور پر پاکستانی وقت کے مطابق بودھ کی صبح پانچ بجے بند ہوگی جنبی کیارولائنا سمیچ چار ریاستوں میں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق بودھ کی صبح سارہے پانچ بجے بند ہوگی پینسلوینیا اور سولہ دیگر ریاستوں میں مکمل طور پر جبکہ میشیگن اور چار دیگر ریاستوں میں پولنگ کا جزوی اقتدام پاکستانی وقت کے مطابق بودھ کی صبح چھے بجے ہوگا نیوارڈا دیگر دو ریاستوں میں پولنگ امریکی وقت کے مطابق رات دس بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق بودھ کی صبح آٹھ بجے بند ہوگی یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سب سے پہلا نتیجہ ریاست جورجیا سے متوقع ہے تو جناب وائٹ ہاؤس کی دور اس کے لیے صدارتی الیکشن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیں گے ہمیں آمر ساق سہروردی نورت کیارلینہ سے جوائن کریں گے اسمان غری جورجیا سے ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں آمر ساق سہروردی صاحب سے بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے کیسے آپ اور کیسے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور معاملات بھی بالکل ٹھیک ہی ہیں جو یو ایس ایلیکشن کا جو 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 سارا جو لے آؤٹ ہے وہ تقریبا آپ سب کے سامنے موجود ہے اور جو جو میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں چیزوں کو یہ بے شک سوئنگ سٹیٹس انتہائی اہم ہے لیکن بعض ایسی ریاستیں ہیں جو اگر فلپ ہو جائیں تو وہ بڑی کمال ہو سکتا ہے اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بنا دا چلا کہ مجوریٹی آف دا ووٹ جو ہیں وہ تقریباً 50 پرسنٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور ماجی کے ایلیکشنز میں جو میکسیمم ووٹنگ گئی ہے وہ 66 پرسنٹ گئی ہے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو آؤٹ آف ون پوٹی ملین ایٹی ٹو ملین ووٹس کاسٹ ہو چکے ہیں اور اس حساب سے 77 پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ایکسپیکٹڈ بوٹس ہیں وہ ڈل چکے ہیں میں اس وقت ایک ایلیکشن بوت کے ایلیکشن جو پولنگ بوت ہے اس کے سامنے ہی موجود ہوں اور یہ اس وقت جیمس ٹاون نوت ٹاون نوت کے ارلینہ کا پولنگ بوت ہے اور یہاں پہ ووٹنگ اس وقت ہی جاری ہے لوگ آ رہے ہیں تو جو ٹرینڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مجورٹی آف دی ڈیموکرات ووٹ جو ہے وہ پوستل بیلٹ سے ڈال جاتے ہیں اور مجورٹی آف دی ڈیرپبلکن ووٹ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں آکھیں صورتحال تو جو ہوگی وہ ہوگی لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور جن آلین آنالس کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ہے اس کے حساب سے کیاملہ ہیریس کی پوزیشن مضبوط ہے ویسے تو پولس میں نیک ٹو نیک چل رہا ہے لیکن اگر آپ ماضی کے پولس دیکھیں تو ہلری کلنٹن جو ہے وہ چھ سے آٹھ پوائنٹ آگے تھی لیکن الیکشن ڈے میں دانلڈ ٹرم صاحب نے بڑی واضح برطری کے ساتھ ان کو شکست دے دی اس طرح جوجیا جو انتہائی اہم اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو اٹلانٹا اور اس کے سببس کا ایریا ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ دو ہزار بیس میں یہ وہی ایریا تھا جہاں سے جو بائیڈن نے اپنی لیگ بنائی تھی اور یہ سٹی ایریا ہے میٹرو ایریا ہے مجورٹی بلاک اور براؤن ایریا ہے اور یہاں سے اگر کاملہ ہیریس کچھ کر پائیں گی تو جوجیا بھی کاملہ ہیریس لے سکتی ہیں لیکن پینسلوینیا میں ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی موجود لگا جوجیا کا ہیرو کرتے ہیں اسمان غنی جوجیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان بتے گا آمیری سوروردی صاحب نے بتایا کہ جوجیا بڑا اہم ہے یہاں پر کیا ٹرینڈ کیا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل میں اس وقت جوجیا کے شہر اٹلانٹا میں موجود ہوں جی ساتھی آمیری سوروردی صاحب نے بتایا جوجیا اس وقت تو بلکل بہت ہی اہمیت کا حامل ریاست ہے سوئنگ سریٹس کے ساتھ ساتھ اسے وائٹ ہاؤس کی چابیوں کے نام سے جانے والی ریاستہ میں بھی گنا جاتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جوجیا میں ارلی ووٹنگ کے لیے چار ملین سے زائد ووٹرز نے ریجسٹر ووٹرز نے ارلی ووٹنگ میں اپنا حصہ لے لیا اور اس کے بعد آج صبح دس بجے سیکٹری آف سٹیٹ کے آفیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اسی پرسنٹ ووٹنگ کا عمل جو ہے اسے مکمل کر لیا گیا جوجیا کے لیے دونوں پارٹیوں کی دھوڑ کا اندازہ اس بات سے لگا لی جئے کہ نائب صدر کے لیے دونوں پارٹیوں کے امیدواران بل ترطیب آخری دو دن جوجیا میں موجود رہے ریپبلیکن پارٹی کے نائب صدر کے امیدوار نے رات کو اپنی آخری رہلی سے اٹلانٹا میں خطاب کیا جس میں انہوں نے امیگریشن اور دوسرے اپنی پالیسی کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کے وعدیں ان کا عیادہ کیا اور اگر ہم دیکھیں تو ڈیمکریٹک پارٹی کی جو امیدوار ہیں صدر کے لیے کیملہ حارس وہ بہت کامیاب رہی ہیں سیاہ فارم امریکی ووٹروں کو متحرک کرنے میں میں اپنے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ جارجیا ایک ایسی سٹیٹ ہے کام کے سیاہ فارم آفریقی نزاد امریکیوں کا تناسب ایک تہائی سے زیادہ ہے جو کہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ جسے آپ کہہ لیں کہ فیصلہ کن کردار ردا کرنے میں ہمیشہ گنا جاتا ہے آخری الیکشن میں صدر بائیڈن تیرہ ہزار کی اسی لیڈ کے باعث جارجیا سے جو ہے وہ وینر قرار پائے تھے اور جو اسی دفعہ بھی بہت کانٹے دار مقابلہ ہے لیکن ڈیمکریٹک بوٹر جو ہے انہیں موبلائز کرنے میں کیملہ ہارج بہت کامیاب نظر آ رہی ہے جی اچھا ساتھ رہی ہے اسمان صاحب ہمارے آمیر اساق صاحب آپ اس وقت جہاں پر ہیں وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ٹرینڈ ہے موسم وہاں پر کیسا رہا مجموعی طور سے اگر ہم انہی دو روز تین روز کی بات کر لیں تو کیسے صورتحال بری رہی دیکھیں نورت کیرولائنا جو ہے وہ بھی سوئنگ اسٹیٹ میں ہے انتہائی اہم اسٹیٹ ہے پچھلی دفعہ بھی بائیڈن صاحب یہاں سے جیت نہیں پائے تھے تو اس دفعہ بھی امید ایسے ہی ہے کہ نورت کیرولائنا اپنی جو پوزیشن ہے وہ ڈیموکرات کے حق میں نہیں جانے دے گا اور کیونکہ یہاں پہ بوٹرز سبربان سارے بوٹرز وائٹ ہیں اور ایک فیکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ میں بلیک پوپولیشن کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے بڑے شہروں میں اور وائٹ پوپولیشن کی کنسنٹریشن ہوتی ہے سبربانی اریاز میں وہ شہر میں رہنا پسند نہیں کرتے تو اس بنیاد پر جو کیونکہ نورت کیرولائنا کے شہروں میں بلیک پوپولیشن ہے اور یوتھ بڑی اتعداد میں کیونکہ یہ یونیورسٹیز کے جو ہے وہ سٹیٹ ہے تو یہ بڑی تعداد میں یہاں پہ ہیں لیکن میں اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ نورت کیرولائنا جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نکال جائیں گے ٹھیک ہے ساتھ رہے کے اسمان آپ کی جانئے بڑھتے ہیں آپ ہمیں جورجیے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جورجیے کے گرم ہسٹری دیکھیں اس میں ریپبلیکنز کا پلڑا بھاری رہا دوہزار سولہ کے انتخابہ تک اور یہ سلسلہ انیس سو چیانوے سے ان کا شروع ہوا دوہزار بیس پہ ایسا کیا ہوا جو کہانی بدل گئی اور اس کے بعد اب وہاں پر کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے جارجیا کا جو ووٹر ہے اسے انپریڈکٹیبل آخری وقت تک گنا جاتا ہے خصوصا جارجیا کے سیاہ فام امریکی نظار جو ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے ہماری کچھ ووٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے ٹرمپ کی آخری ریلی سے جو خطاب تھا اس میں جو کیملہ کو بنیاد پرست احمق لیڈی کے القاب سے تو وہ ووٹر آج صبح اس پہ نالانت دکھائی دی گئے یعنی کہ بالکل آخری وقت تک یہاں کا ووٹر جو ہے وہ اپنی پالیسی یا اپنا روخ جو ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کس پلڑے میں جائے گا اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ارلی ووٹنگ کے لیے چار ملین سے زیادہ لوگوں کا ارلی ووٹنگ میں حصہ لے لینا ایک بہت بڑی جو ہے سے ٹرن آور کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم اسے کر سکتے ہیں جارجیا میں پچھلے دو الیکشن میں جو میدوار جیتا وہی وائٹ ہاؤس کا مکین جا کے تھہرہ اس لیے جارجیا کے اوپر دونوں پر دونوں پارٹیز کا جو ہے اپنا پوری توجہ رہتی ہے کیملا ہارس کا اس سلسلے میں جو ہے کامیابی کا ایک اور اشارہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو پچھلے دو ماہ میں سٹیٹ جارجیا میں اپنے پارٹی فانڈی کٹھے کیے وہ ریپبلکن امیدوار ٹرمپ سے تین گناہ زیادہ تھے جس کی وجہ سے ڈیموکریٹکس جو ہیں وہ جارجیا کو اپنے کیمپ میں کامیابی کا ایک اہل ہی سکتے ہیں آمیر ساکھ صاحب اب تذکرہ ہو رہا ہے دونوں ہی سٹیٹس دونوں ہی علاقے جہاں 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 سے آپ ہمارے ساتھ ہیں امپورٹنٹ ہیں آپ نے آپ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں میں آپ سے آپ نے ڈانلڈ ٹرمپ کا جو انہوں نے آ کے ابھی ووٹ کاسٹ کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھا آپ کو ان کا تھوڑا سا باڈی لینگویج سمجھ میں آیا ایسا لگتا ہے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ تھکے تھکے سے تھے آپ کو ایسا لگا آمیر ساکھ صاحب میں آپ کے سوال کا جی میں آپ کے سوال کا آخری حصہ نہیں سن پایا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب پہ اس وقت شدید دباؤ ہے اور وہ دباؤ صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن کا دباؤ ہے ان کے اوپر ان کے اوپر یہ دباؤ بھی ہے کہ ریپبلکن پارٹی نوملی بہت سارے ایشوز کے ساتھ آتی ہے لیکن اس مرتبہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اپنی پارٹی کو ایک ایشو بیسٹ پارٹی اور ایسا سالور نہیں پریش کر پائے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے ان کی ہر تقریر کو آپ دیکھ لیں ان کے ہر جلسے کو آپ دیکھ لیں وہاں پہ صرف ایک ہی طرح کی باتیں انہوں نے ریٹرک کی ہیں کہ ایمیگرنٹ جو ہیں وہ کتے بلیاں کھا رہے ہیں ایمیگرنٹ خرگوش کھا رہے ہیں اور یہ لیگل ایمیگرنٹ امریکہ کی معیشت پہ سب سے بڑا بوجھ ہیں اور میں ان کو نکال باہر کروں گا یہ وہ تمام دعوی ہیں جو وہ پچھلی دفعہ بھی کر رہے تھے لیکن وہ چار سال پریزیڈنٹ رہ کے گئے تھے اور ان چار سال میں نہ تو میکسکو بارڈر پہ وال بنی تھی نہ ایمیگرنٹس نکلے تھے بلکہ ایمیگرنٹس میں اضافہ ہو گیا تھا اچھا بائیڈن صاحب کے پولیسیز انتہائی ناقص رہی ہیں سوالے سے کیاملا ہیرس کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بائیڈن صاحب کی ناقص پولیسیوں کے دباؤ سے نکلنے کا ہے یہ ایک انتہائی اہم چیلنج ہے کیاملا ہیرس کے لیے کیونکہ وہ چار سال حکومت کا حصہ رہی ہیں ایک ایسی حکومت کا جس نے معاشی صورتحال کو امریکہ کی بہت خراب کر دیا ہے اور دوسری طرف اوپن بارٹر ایشیوز کی وجہ سے امریکہ میں یہ تو میں میں تو یہ ہر جیز ان ایمیگرنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جرائم بڑے ہیں لیکن امریکی معیشت پہ دباؤ ضرور بڑا ہے امریکی معیشت پہ دباؤ ضرور بڑا ہے یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ساتھ ہی موجود ہے اسمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دانیال ہمیں فلوریڈا سے جوائن کریں گے اس پر جو امریکی انتخابات ہیں پولنگ کا عملی سوق جاری ہے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے سم اپ ڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے اس پر مزید بات بھی کریں گے اس بریک کے بعد ملکہ بہر ایک مردہ پھر سے بات کریں گے امریکی انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے امریکی کانگریس کے تین مسلمان ارکان بھی ایوان نمائندگان میں پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں الہان عمر راشدہ طلیب دوہزار اٹھارہ سے کانگریس کی رکن ہیں آندری کارسن بھی نوی بار کانگریس بھیان بننے کے لیے میدان میں ہیں تینوں ڈیمکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں امریکی کانگریس کے تین مسلمان ارکان ایک بار پھر ایوان نمائندگان پہنچنے کے لیے کوشاں سومالی نجاد الہان عمر اور فلسطینی نجاد راشدہ طلیب دوہزار اٹھارہ سے کانگریس کی رکن ہیں اور اس بار بھی ڈیمکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں سولہ برس سے کانگریس کے رکن آندری کارسن بھی نومی بار کانگریس رکن منتخب ہونے کے لیے ڈیمکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں ڈیمکریٹک پارٹی کو ووٹ دیں یا ریپیبلکن کو امریکی مسلمان گو مگو کا شکار ہے پولنگ اسیشن کو جلانے کی دھمکی دینے والے شخص کو بھی حراست میں لے لیا گیا مشل اور فلیگن کے ساتھ واشنگٹن کپٹل ہل میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والا شخص بھی پکڑا گیا امریکی الیکشن میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں ریاست اوریگن نیوارڈا اور واشنگٹن میں نیشنل گارڈ فال ہیں انتخابی عمل کے دوران درپیش خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی کمانڈ پوست قائم کی گئی ہے پولنگ عملے کے لیے خصوصی مسلح ٹیم تیعنات ہے پھر سے بات کریں گے امریکی انتخابات کی حوالے سے سب سے اہم سوال کون سب آلے گا امریکی کی کمان ٹرمپ لگائیں گے فتح کی جمپ یا کیملہ پر ہوگی قسمت کی دیوی مہربان یہی ہے سوال تو اسی کے اوپر تجزیہ لیں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دیموکراتک رہنما شاہد خان تجزیہ حاصل کریں گے آصف بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دیں گے فیض رحمان صاحب پہلے آپ سے ہی بات ہم شروع کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت ٹرنڈز امریکہ بھر میں کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ میں کہ جہاں پر کہیں موسم حائل ہے کہیں پر فیک نیوز ہے بہت سارے ٹرنڈز دیکھے گئے دیکھئے ظاہر ہے ایک ایسا سوال آپ نے کیا ہے جو فیلحال بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا لیکن چونکہ میں پہلے بھی مختلف پلٹ فارمز میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور یہ میری خواہش نہیں کسی حد تک تجزیہ بھی ہے کہ ایڈ ڈی 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 جو حالات لگ رہے ہیں اس کے لحاظ سے لگتا ہی ہے کہ کاملا حارس صاحبہ یہ میدان جیت لیں گی اور شاید اگر آج نہیں تو ایک آدھ روز میں یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ ایک ہسٹورک وے میں پہلی افریکن امریکن پہلی انڈیان امریکن پہلی خاتون پریزیڈنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اب امریکہ شاید اب اس کے لیے تیار ہو چکا ہے تو یہ مختصر سا اس کا جواب ہے لیکن بہرحال یہ ایک میں نے ایک بہت بہت رسک لیا ہے یہ کہہ کے کیونکہ اس وقت واقعتاً یہ جو ریس ہے وہ اتنی کلوز ہے کہ اس کو کل کل معمولی سی بھی معمولی سے یقین کے ساتھ بھی آپ کال آؤٹ نہیں کر سکتے اور میں ایک چھوڑا سا اس میں آپ کو ایک کوٹ دے دوں جو جان کنگ صاحب ہیں سینن کے بڑے مشہور انکر ہیں اور وہ ہر الیکشن میں ان کا ایک الیکشن بورڈ مشہور ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلے چالیس سال سے پریزیڈنشل الیکشنز کور کر رہے ہیں اور انہوں نے آج تک اتنی کلوز ریس نہیں دیکھی کیونکہ ڈاؤن ٹو دا وائر یعنی کہ آخری لمحے تک اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ کون یہ میدان جیتے گا لیکن بہرحال یہ جو میں نے ایک اپنے طور پر ایک بات پہلے کہہ چکا ہوں اس لئے میں آپ کے جواب کا بجائے آئے بہن شائع کرنے کہ اس کا ڈائریک جواب یہ ہے کہ کاملہ حارس میری دانست میں اگلی صدر مندخیب ہو جائیں گے فیض صاحب ساتھ ہی رہیے گا شاہد خان صاحب ڈیموکریٹک رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ کے وقت کا بہت شکریہ فیض رحمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ رسک لیتے ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کا جو رسک ہے وہ کاملہ حارس کی طرف ہے تاریخ بدل سکتی ہے امریکہ میں تو بالکل ایک اچھی خبر آپ کے پارٹی کے لیے کیا امیدیں ہیں مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا میں اس پاس مشیگن میں ہوں اور as you know it's a battleground state I'm in Dearborn and working at at a polling station کل ہم نے we knocked on the doors I mean looks good as Raman صاحب جو کہتے ہیں we are praying and we are wishing whatever he say that's going to happen لیکن یہ بات I cautiously cautiously say that it's a very close race or it could be either way right اب گر آپ میشیگن کے پروگ جائے ہیں آپ انسلوانیا کے پروگ جائے ہیں اور جو باقی پانچ battleground state were exploding Michigan انسلوانیا وہاں تو بھی بہت کلوس پروگ جائیں گے one point difference two points difference three points difference which is within the margin of error so ہمیں تو یہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر جو گھر سے باہر جائیں گے جنہوں نے ابھی تک وقت ہی دیا اور آج وقت پروگ جائیں گے اور یہی میں آپ کے سامنین جو بشیگن میں سن رہے ہیں یا پینسلوانیا میں سن رہے ہیں یا کسی اور ریاست میں ہیں I request them to go out and vote تو ہمارے کیم vinیٹی کے جو لوگ ہیں comes to us پاکستانی american community salvation community ہمارے لئے و setting آر امریکہ و بہتر ہے کاملاہ is drie назب سیٹ و عملہ و آمہ و آمز ہم سب کے لئے زیادہ بدر ہے دنیا کیلئے بہتر ہے آپ خانفرنین بھی کافی ہیں آسیف التي سب اپ اس سے پہلے کیا ہم ہم ذرا سا اور تذیہ کریں ان کی کمپینز دونوں کی کیسی رہیں ٹرامپ صاحب کی وی اور کاملا حریز کی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جتنے انتخابات اب تک ہوتے رہے اس سے کتنا مختلف ہے یہ والا الیکشن میں بات کر رہی ہوں ووٹرز کے پرسپیکٹف کی میں بات کر رہی ہوں فیک نیوز کی آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی آپ کے آواز ابھی آئی ہے مجھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخی انتخابات ہے امریکہ کی ہسٹری میں اور اس کی ہسٹری دو طرح سے بن سکتی ہے ایک تو ایک ایسا صدر جو کہ چار سال اپنے عوضہ صدارت سنبھالنے کے بعد آؤٹ ہوا اور اس کے بعد وہ دو ہزار بیس کا الیکشن ہار گیا اور ابھی پھر وہ اٹیمٹ کر رہے ہیں کہ وہ پریزیڈنسی سنبھالیں دوسری طرف پہلی دفعہ کسی خاتون کی طرف سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دو ہزار سولہ کے جب الیکشن میں یہاں کور کر رہا تھا تو اس میں ان کے مدے مقابل جو ہیلوی کلنٹن تھی ٹرمپ کے مقابلے میں لیکن ان کا بیگیج یہ تھا کہ ان کے ہزبنٹ پریزیڈنٹ تھے اور وہ ایک سیاسی فیملی سے تعلق رکھتی تھی کیمبلہ کا یہ ہے کہ وہ کبھی سیاسی فیملی سے سیاست پہلے کی نہیں انہوں نے اس طرح کی اور نہ ہی انہوں کسی سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں تو اگر وہ بنتی ہیں پریزیڈنٹ یونائٹن سٹیرس کی تو ایک ہسٹری کریئٹ ہوگی کہ خاتون جو ہیں وہ امریکہ کی صدر بنے گی اب آپ نے کہا کہ مجموعی طور پر اگر ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں تو دونوں طرف سے یہ بات بڑی کلیر ہے کہ سٹینز جو ہے وہ بڑا پریگمیٹک رہا ہے کیمبلہ ہیرس کا انہوں نے اصولوں پہ اور کچھ بنیادی نکات پہ بات کی ہے خاص طور پہ معیشت پر اور جو خواتین کا ایشو ہے جس کو ہم استقاعت حمل کی بات یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک لاو پاس کیا تھا ٹرمپ نے اپنے دور کے دوران اور انہوں نے اس پہ پابندی لگائی تھی تو انہوں نے اس کو ایک ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے حوالے سے اس کو اجاگر کیا کہ خواتین کا یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا ایمورشن کی طرف جا سکتی ہیں کہ نہیں تو یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر بن گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی تک سرویز ہیں اور میں بھی ایک انسٹیوشن کے ساتھ جو سروی میں انوال ہوں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سوئنگ سٹیٹ سمیت باقی علاقوں میں بھی یہ بات انسپائر کر رہی ہے خواتین کو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کسی طرح سے اٹھتی آواز کے پیچھے جائیں تو آج کا جو یہ اس وقت انتخابی میدان سجا ہوا ہے اس میں دو فیکٹرز ایمپورٹنٹ ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم نیشنل ایشیوز پہ یا انٹرنیشنل ایشیوز پہ جن پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے اب ڈیسائسیو مومنٹ ہے اس میں خواتین کا ووٹ اور نوجوانوں کا ووٹ بڑا میٹر کرے گا اور آج کا دن جو ہے ابھی ہمیں جو نظر آیا ہے جو اب تک ہمیں ویو آیا ہے اس میں بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اور دو ہزار بیس کا جو الیکشن تھا اس میں آراؤنڈ سکسٹی فائیو سکسٹی سکس پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہوئے لیکن اس طفعہ یہ لگتا ہے کہ وہ ریکٹ بھی ٹوٹ جائے گا وہ بھی ایک ریکٹ تھا ٹوینڈی ٹوینڈی میں لیکن چونکہ نوجوانوں کی تعداد جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ساٹھ فیصد نوجوان ہیں یہاں پہ بھی فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ نوجوان ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے جن کے پاس ساری انفرمیشن ہے وہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے دور میں کیا کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس تک کی ریاکشنلی پولٹیکس کر رہے ہیں اور اسی طرح سے کیملا ہیرس کے حوالے سے بھی انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کتنی پڑھے لکھی ہیں کتنی سمجھدار ہیں کیسے وہ وائس پریزنٹ کے طور پر انہوں نے چلایا ہے پریزیڈنسی کو اور کس طرح سے وہ ابھی کمپین کر رہی ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں تو یہ چیزیں بڑی اب نیک ٹو نیک تو چل رہے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا میرے پاس لیٹس فگرز ہیں جو کہ سیون سٹیٹس ہیں جن کو سیون سسٹرز بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پہ اب تک کیا بات بن رہی ہے کیا چیز ہو رہی ہے کیونکہ الیکٹرونک ووٹنگ کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان تو خیر اپنی جگہ پہ ہے کہ جی وہاں پہ کچھ بیلٹس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یا ان کے ووڈ کاسٹنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیٹ شل پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے صورتحال کیا بن رہی ہے اور ریزلٹس کس طرح کے کمپائل اپ ہوں گے اور کس کے طرف زیادہ جھکا ہو ہے لوگوں کا لیکن بڑی تعداد میں لوگ اس کے نکل رہے ہیں گو کے مطلب ریاستوں میں موسم کی صورتحال کی وجہ سے تھوڑا بہت معاملات خراب ہوئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا ڈسائسیو ہوگا ہسٹورک تو ہے ہی ہے ہسٹائسیو ہوگا کہ خاتون نے صدر بننا ہے یا مسٹر ٹرمپ واپس آتے ہیں لیکن میری یہ پریڈکشن آپ کہہ لیں بھی کہ جیلس مجھے پریڈکشن دینے کا بالکل شوک نہیں ہے نا میں دیتا ہوں لیکن کیمبلہ ہیرس جو ہیں وہ اہیڈ ہیں اس وقت بھی جو ابھی تک فکرز آ رہے ہیں وہ ٹرمپ سے اوپر ہیں ساتھ رہی کا فیصل آپ کی جانبی بڑھتے ہیں وہی پوائنٹ سب لوگ اس بات پر پریڈکشن کوئی نہیں کہا رہا لیکن جو اپنا انیلیسز ہے جو نمبرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کس کو کس پر بڑھتری ہے جو ینگسٹرز ہیں یہی ریزن ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہے یا اس کی پیچھے اور بھی کچھ وجوہات ہیں کہ کمپینز زیادہ بھرپورا دازمیں کی گئی جو دور ہے وہ ڈیجیٹل ہے ووٹرز کو متحرک زیادہ اچھے دازمیں کیا گیا ہے وجہ کیا سمجھ رہا آپ اس کے پیچھے اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ زیادہ سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑا رول ہے اور جو نئی نئی ایپس آئے دن آتی رہتی ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ان ایپس کو ٹرائے کرتے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ریچ آؤٹ جو ان کے دپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح سے سوشل میڈیا کو یہاں پر استعمال کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں شخصیات آپ دیکھیں کہ جب ہم بائیڈن صاحب کے دور میں تھے جب بائیڈن صاحب کینیڈیٹ نومنیٹ ہو گئے تھے تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ ٹرمپ لینڈ سلائٹ سے جیت جائیں گے بالکل یہ ایک اپنے اور شٹ خیز بسکلی فور ایری باری ایون ڈیموکرائٹس وہ بڑے ہی ان کو تشویش تھی بہت ہی کنسرنز تھے کہ شاید ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دے کیونکہ بائیڈن وہ سو ویک ان کی معاملات بہت خراب تھے لیکن جب سے کاملہ ہیریس آئی ہیں تو ڈیموکرائٹک پارٹی کو انہوں نے انرجائز کیا ہے ان کی شخصیت بہت زیادہ ایک اُبھر کر سامنے آئی ہے اس سے پہلے وہ بہت ہی سبڈیوڈ ان کا ایک رول تھا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کو انرجائز کیا ہے بلکہ اوورال جو ماحول ہے یہاں پر الیکشن کا وہ کاملہ ہیریس کے وجہ سے بھی اور پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ تو آپ کی جو جو ٹرم صاحب ہیں وہ تو ایک شو مین ہے یعنی ان کے پاس ایک شو مینشپ ہے ہیس ایک ورئی کرسمرک پرسن ان کے بولنے کا انداز ان کی باتیں ہیں لوگوں کو برا بھلا بولنا جملے بازی کرنا لوگوں کو پٹ ڈاؤن کرنا جن کو ایک عام لوگ پسند کرتے ہیں تو انہوں نے اگر اس میں مجھے بولتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی لیکن ان کا جو انداز ہے ایک عامیانہ انداز جسے ہم اپنے پاہل میں کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جو اپیل ہے ماس اپیل وہ بہت زیادہ ہے لوگ ان کو ایک ایس انٹرٹینمنٹ بھی دیکھتے ہیں بلکہ ہوا یہ تھا جب وہ دو ہزار بیس کے الیکشنز ہار کے چلے گئے تھے تو یہاں پر بہت سے جو سٹینڈ اپ کمیڈینز ہیں انہوں نے باخدہ سوگ منانا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ جی اب ہم کس کا مزاق اڑائیں گے اور اپنے شورز ہم کیسے آگے بڑھائیں گے تو ایک ان کی انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ بہت انرجائز ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھئے کہ ہمارے دوست آصف نے بات کی کہ ٹھیک ہے لوکل ایشوز ہیں لیکن اصل جو انرجی آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر وہ تین چار بہت بڑے بڑے ایشو ہیں سب سے بڑا جو ایشو ہے یہاں پر اس وقت امیگریشن کا ہے ایک عام ووٹر کے لیے چاہے وہ ڈیموکرائٹ ہو اور یا چاہے وہ ریپبلیکن ہو اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً ٹونٹی ٹھو ملین ایسے یہاں پر افراد رہتے ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہے یعنی دو کروڑ بیس لاکھ لوگ امریکہ میں اچھا کاغذات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہیں کوئی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ یوں بالکل کاموام کاج کچھ نہیں کر رہے صرف خاموشی سے رہ رہے ہیں وہ اس ایکانومی کا اس معاشرے کا بھرپور حصہ ہیں اور کئی برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کو نکالنے کا کہتے ہیں کہ ہم میس ڈپورٹیشن کریں گے اور پہلے ہی دن میں دس لاکھ لوگوں کو نکال دوں گا تو اس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے رشدار ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی انرجائزڈ ہوئے ہیں تو ایک اس ایشو پر بہت بڑا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد جو آپ دیکھئے جو انٹرنیشنل ایشو جس میں ہم ظاہر ہے کہ جو فلسطین پر جو ایک ظلم کی جو داستان ہے مسلسل اور جو جینوسائیڈ وہاں ہو رہی ہے مستقل ہو رہی ہے تو اس میں جو ڈیموکریٹس کا حصہ ہے اور ٹرمپ کا جو ان کے ریٹرک ہیں اس وہ بھی ایک بہت اہم کنٹریسٹ لوگوں کو نظر آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرمپ وہاں ایک بہتر پریزنٹ ثابت ہوں گے جنگ بندی لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنگ بندی کر دیں گے اور اسرائیل کے ہاتھ روک دیں گے مارنے سے انہوں نے یہ کہا اور آن ائر کہا اور ویڈیوز اس کی موجودوں نے کہا کہ یہ جو بائیڈن نے نیٹن یہو کا ہاتھ روکا ہوا ہے یہ غلط کیا تو ان کا جو امن ہے جو ان کا پیس ہے وہ ہے گریویارڈ پیس یعنی ایک پہلے گریویارڈ کریں سب کو مار دیں اور پھر اپنے امن کا جھنڈا لگا دیں اس کے مقابلے میں بائیڈن صاحب کوئی بہت زیادہ رشک آمیز ان کی پرفارمنس نہیں ہے وہ ایک طرف سے ضرور جنگ بندی جنگ بند کرو جنگ بند کرو یہ ہم کو ایکسیپٹبل نہیں ہے کہتے رہتے ہیں اور مسلمان جو ان کے آس پاس ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بائیڈن ایڈمیسٹریشن میں بڑے نمائی پوزیشنز پر مسلمان اور پاکستانی موجود ہیں تو وہ اپنی مجبوریوں کے تحت وہ بولتے ضرور ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ویپنز بھی پہنچا رہے ہیں وہ امداد بھی دے رہے ہیں بلکہ تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل میں امریکی فوجی اس وقت وہاں موجود ہیں اسرائیل میں اس کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے اور وہاں باقیدہ بحری بیڑے پہنچا دیے گئے ہیں تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس وقت جو الیکٹرویٹ ہے وہ بہت ہی انرجائزڈ ہے اور لوگ اپنی اپنی کنسرنز لے کے باہر نکل رہے ہیں آٹھ کروڑ دس لاکھ لوگ آرڑی ووڈ دے چکے ہیں یہاں کا ایک آسانی ایک سسٹم ہے اس ڈیموکریسی کی کہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی ووٹ کیسٹ کر سکتے ہیں یا اپنی کنونینس سے پچھلے دو مہنے میں آپ کہیں بھی کسی جو ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ ہیں وہاں پر جا کر اپنا ووٹ کیسٹ کر سکتے ہیں اور اس الیکشن کے دن آپ کو انتظار نہیں کرنا تو اس کی جو یہ تھوڑی بہت جو بڑی بڑی وجوہات پھر اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں تو ظاہر ہے کہ بہت سے ایسی ایشیوز ہیں اور اس میں دیکھیں کہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بہت دلچسپ آپ کی ناظرین کے لیے یہ ٹرمپ کے لیے ایک تاریخ تو ظاہر ہے ہر لحاظ سے تاریخ ملی ہے کہ ٹرمپ کے لیے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے کیونکہ اگر وہ یہ الیکشن نہیں جینتے تو سیدھا جیل جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کو ایک عدالت سے چوتیس انتہائی سیریز الزامات پر وہ مجرم قرار دیے جا چکے ہیں ان کا سزا کا عمل جو کہ سپٹمبر میں ہونا تھا صرف ان کی نومنیشن کی وجہ سے موقع کیا گیا ہے اگر وہ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہی سنٹنسنگ چار سال مزید موقع ہو جائے گی ان کو ایمیونٹی حاصل ہوگی اور چار سال بعد پھر اس سزا کا فیصلہ ہوگا لیکن اگر وہ یہ الیکشن ہارتے ہیں اور جس کا ظاہرہ ایک بڑا قوی امکان ہے اٹلیس ففٹی پرسنٹ تو ہی ہے تو وہ یہاں سے جیل جائیں گے آج اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے ان کی باختہ سنٹنسنگ ہوگی اور چونکہ ان کی عمر اس وقت سیونٹی ایٹ سے اوپر ہے تو جو سزا ان کو دی جائے گی اگر دی گئی زیادہ خید تو آلماست یہ سمجھئے کہ ان کے لئے ایک ایک ایکسپیکٹنسی ہے تو اس کے لحاظت اس لیے وہاں پر بھی ان کی اپنی پارٹی میں ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے ایک ڈو اینڈ ڈائے ڈو اور ڈائے والا معاملہ ہے کہ وہ کیا جیل جانا چاہتے ہیں یا صدر بننا چاہتے ہیں جو آپ نے سما کے ناظرین کو بتایا اب ہم کیرولائنا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکبر جمال صاحب ان کا تذیہ بھی شامل کرتے ہیں اکبر صاحب بہت شکریہ آپ سما کو وقت دے رہے ہیں یہ فرمائیے گا اب تک کا ٹرینڈ آپ نے کیا دیکھا کتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے کس طرف آپ معاملات کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو جو ہمارا پینل ہے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کیملا ہارس سے کافی انسپائرڈ ہے ابھی تک وہ تو پتہ ہے آلڈی ووٹنگ میں ایٹی ٹو میلین کے قریب آلڈی بیلٹ کاؤسٹ ہو چکے ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں اور یہ ٹوٹل تقریبا ہنڈرڈ اینڈ ایٹی سکھ پائی ملین کے قریب ریجسٹر ووٹر ہیں یہاں پہ تو صورتحال بالکل نیک ٹو نیک ہے اور ٹرم صاحب کی درہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جذبات ہو کے کسی بھی ایک اس کمیونیٹی کو ریسز کہہ کے ان کو جو ہے نا وہ ان کی پوزیشن وہ اپنے آپ خود خراب کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے حالی میں لیٹھینیوں کو یہاں پہ جو اسپینش لوگ ہیں ان کو ان کے خلاف کچھ برزبانی کر دی دمسٹر اور ٹرائش کہہ دیا جس کی وجہ سے ان کا جو ووٹنگ کا رجان تھا اب ففٹی پور پرسنڈ کے قریب جو ان کی سپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یہ ہسپانوی لوگوں کی طرف سے ٹھیک اور ہاں جی ٹرم یہ ٹرم کے لیے ظاہر ہے وہ اگزب سے ان کی پوزیشن نیچے ہو گئی ہے تو صورتحال بنکل صحیح ہے ہمارے یہاں نورد کہہ رہا لینا میں سکسٹین الیکٹرول ووٹ ہے یہاں پہ تو یہ یہاں نورد کہہ رہا لینا میں ابھی ووٹنگ کا سلسلہ جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے بے انتہاب زیادہ ہے ویسے تو پورے امریکہ میں ٹرن آؤٹ ہے سوائے جورجیا میں تھوڑا سا ایک ریومر سے اڑ گئی تھی ریومر سے کیا کسی نے وہ بم سریٹ کا وہ کیا تھا جس کی وجہ سے ووٹنگ کو ایک گھنٹے کے لیے روکنا پڑا پھر لیکن دوبارہ پھر ووٹنگ شروع ہو گئی اور سیونٹی ٹو کے قریب میرے خیال جو ہے امریکن جو ہے وہ اس خشے کا اضاف کرتے ہیں اگر سیونٹی ٹو پرسن کے قریب کے اگر ٹرم پھارے تو پھر اسی طریقے کا وائلنس لاہوں اور یہ لوگ انزائیٹی کا بھی شکھا رہے ہیں صحیح ساتھ لے گا شاہد خان صاحب نورت کیرلائنہ سے اکبر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہاں سے بھی اسی طرح کی ریپورٹ یہ آ رہی ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پلڑا بھاری لگ رہے ہیں آپ کی سائیڈ کا حالانکہ نورت کیرلائنہ پچھلے تین انتخابات دیکھیں تو وہ ریپبلیکنز کے ساتھ ہی تو یہ ایک اچھی خبر ہے ساتھ ہی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بتے گا کہ وہ کس کے ساتھ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں بہت سارے ایسی اسیوز اسپیشلی لیکن ہے کہ ملہ کا اس میں اب جو جو انہوں نے کہا نا ایٹی ٹو ملین ووڈ چکے ہیں اس میں 10% زیادہ ہیں ویمن کے توٹل ووڈ کی تین پرسنٹ جو زیادہ ہیں وہ ملہ ہے تو کہ انسل اس رائٹس کو کیونکہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کا تعلق ہے پاکستانی کمیونٹی کے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں مرکنے یہ قریباً چھ لاکھ کے قریب تاہ جاتا ہے اور وہ جو سکیٹرڈ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو دریکٹ ووٹنگ میں ان کی سگنیف کنس نہیں ہے ہمارکا کا دوسرا سیستم ہے وہ اس کی سیستم ہے جب ویسے دی فرنانسی جی کمیون اور جو اس فرنانسی میں پاکستانی امریکا جسے لیتے ہیں اور وہ اپنی ٹیبل پر سیٹ کر لیتے ہیں اس کی دیتر کمیونٹی کیونکہ وہی ایک طریقہ ہے جس سے کنڈیڈیٹ اپنا میسیج اس کے لئے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ جو فیننس کرتے ہیں تو پاکستانی کمینتی کے لئے وہ والا موڈل زیادہ بہتر ہے دانکہ ووٹنگ والا اس لئے کہ ووٹنگ تو ہماری اس میں پر اسی سکنیفننس نہیں ہے سٹیٹس لائک میشیگن جہاں پر میں اس وقت محدود ہوں تو یہاں پر مسلم ووٹس کی بڑی سکنیفنس ہیں کیونکہ پچھلاہ الیکٹنگ جب ہلڈلی کلنٹر نے لوس کیا تھا تو صرف چودہ ہزار ووٹس نے لوس کیا تھا اور یہاں پر تو فریو ہنڈر تاوزن مسلم جاتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے بھی بہتر ہیں کاملہ زندہ وائٹ ہاؤنس مسلمانوں کے لئے یہ بہتر نہیں ہے کرپٹ زندہ وائٹ ہاؤنس کرپ ساپ تو آتے ہی اگریسی صرف ایسی بیسی ووٹنگ بھی آپ سمجھ گے مسلم کر رہے ہیں تو جو ان کی جو اینڈلیس کے بارے میں جو کرپ کی پولیسی ہیں بہتر مدیس یگہ بہتر ہیں ایسی آمی اس کی بھی بہتر ہاں بہتر ہی ہے ایسی آمی اس کی بیوری کی نیتانی آہو اس کے لئے یہ مطوری ہے اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ نیتانی آہو دیکھنے جیسا کہ ابھی فیض بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو بائیڈن کو بلین کیا ہے وہ یہ بلین کیا کہ وہ نیتن یاہو کا ہاتھ ہو بائیڈن بائیڈن نے اس پر نیتن یاہو کیا ہے اور ہر قول میں یہی ایک انسیس کیا کہ جنگ بن کرو ایسی طرح سے ہماری افیشل ہیںکلی بنگا اور ایسی طرح سے ہماری افیشل ہیں سی потомуfit وکرین کنکر اور ایک خیرانکر ایک انہوں کی در ایسی ہی چیزیں کچھ رہے ہیں لیکن نیتن یاہو کی مشکل بھی ہو ہی ہے جو ابھی پیز نے کہا کرم پیز نے کہا کریں اگر وہ یہ نہیں کرتا تو ہمارے جنگ بنگ ہے اس کی لئے اس کیا افیشل پر ایسیس کی طرح رہے ہیں کہ وہ اس کی طرح کیا کرتا رہے ہیں حالانکہ اسرائیل اور امریکہ میں بھی جو سپورٹر ہیں اسرائیل کے بے ہیٹ میتنیاہو تو دیتنیاہو کا وہاں پر ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے کمیٹیز کے لیے تو کاملاہ راہیل بھی مچ بیٹر چینڈیڈیٹ مچ بیٹر پریزیڈنٹ پور دی پیپلے بہتر کرتی ہیں کاملاہ راہیل بھی تجزیہ لیتے ہیں آسف بھٹی صاحب آپ بتائیے ٹرمپ صاحب بڑی بے فکری کے ساتھ میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تنازعات بن جاتے ہیں اور امپریشن یہ ہے کہ کاملاہ راہیل جیسی بات ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی جواب دے دیتی ہیں وہ بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتی ہیں تو یہ بتائیے ایک تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں دوسرے یہ کہ دیموکریٹک پارٹی اب تک ٹرمپ کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے کنونسنگ کرتی رہے کیسے انتخابی مہم چلاتی رہے کتنے مارکس دیں گے آپ ان کو دیکھیں کیملا کے بارے میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو ان کا منیفیسٹو ہے یا جو ان کی نکات ہیں انتخابی اس مہم کے اس پر وہ فوکس تو رہی ہیں اور آپ کی بات سیئے ترکی باترکی انہوں نے جواب بھی دیا ہے لیکن اس طرح کا جواب نہیں دیا جسا کہ ٹرمپ نے ان پر الزامات لگائے تھے ان کو ذاتی طور پر نشانہ بنایا تھا اور وہ اس کو آوائیڈ کرتی رہی ہیں لیکن ہمیں یہ جسچر بلکل کلیر نظر آتا ہے کہ ڈیموکریٹس نے اس طرح سے رییکٹ نہیں کیا ہے جیسا ٹرمپ کرتے ہوتے ہیں اور جیسے کہ یہاں میں بات ہو رہی ہے کہ ماضی میں جو ٹرمپ کی فیصلے تھے وہ بڑے سگنفیکنٹ تھے ہم بار بار مسلمانوں کی بات کرتے ہیں مسلم ووٹرز کی بات کرتے ہیں کتنے کتنے سارے مسلم ووٹرز ہیں کتنے تبدیلی لے وہ لا سکتے ہیں پھر ہم جب کہتے ہیں کہ مشیگن میں خود موجود ہیں شاید صاحب وہاں پہ ایراب ووٹ زیادہ ہے تو کیا ایراب سارے مسلمان ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے وہاں پہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ایراب ہیں جن میں کرسچنز بھی شامل ہیں اور جن میں جیوز بھی شامل ہیں مختلف مذہب کے لوگ ہیں لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو دونوں امیدواروں نے کمپین کی اس کا فوکس یہ رہا ہے وہاں کے مقامی یعنی کہ نیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک جو باقی جو لوگ ہیں باقی جو ایشوز ہیں انٹرنیشنل ایشوز چائنا ہے اسرائیل ہے رجیہ ہے دیگر انٹرنیشنل معاملات کے اوپر انوالمنٹ ہے امریکہ کی پاکستان کا مسئلہ بھی کہیں نہیں ہے یہ بھی بات آپ کو یہ بے فکر رہنا چاہیے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ٹرم اپنی سی اور فون در کے جیلر ہو کہیں کہ میرے بندے کو باہر نکال دو یہ بڑا ہی ہم ڈیفرنڈ انداز میں دیکھ رہے ہیں ساری سیچویشن کو دونوں امیدواروں نے ایک بات پر فوکس کیا ہے کہ وہ ایمیگرنٹس کو خاص پر دیکھیں ابھی ٹرم کو یہ اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ وہ شاید جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ اثر نہیں کر پایا اور انہیں کل تک جو سپیچز کی ہیں پینسلوینیا وہ گئے ہیں کل وہاں پہ انہوں نے اینڈ اپ کیا ہے رات کو لیٹ آورز میں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ بات تو یہ کر رہے ہیں کہ نان جو ایلیگل جو ایمیگرنٹس ہیں نان امریکن ہیں ان کو وہ نکالیں گے لیکن یہ اچھائی کے لیے وہ کر رہے ہیں امریکنز کے اچھائی کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں ان کا فوکس پھر وہیں پہ اگر اس کو نسل پرستی نہ سمجھا جائے اس کمنٹ کو کہ بنیادی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وائٹ سپرمیسی رہنی چاہیے اس ملک کے اندر یہاں پر یہ امریکن جو ہیں یہ سارے جن کا یہ ملک ہے حالانکہ خود ان کے دادا ان کے اس ملک میں آئے تھے وہ خود ان کے پیرنٹس جو تھے وہ فارنرز تھے تو یہاں پہ وہ ان کو برداشت نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ امریکنز کا نقصان ہو رہا ہے ظاہری سی بات ہے وہ یہی کہتے تو نہیں ہیں لیکن نظر یہی آتا ہے کہ وہ باقی اقلیتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز ان کے نیگٹیو گئی ہے اور میں نے ذکر کیا کہ لوگ سمجھدار ہیں سوشل میڈیا آپ کے جو میڈیا کی جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں وہ انفرمیشن برابر میں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ قصہ کی بات کر رہے ہیں لیکن کیملا نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہ اپنے منفیسٹو کے مطابق جو ایشیوز ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے معیشت کیو پر بات کی کہ وہ ٹیکسز کو کم کریں گی اور یہاں پہ جو مختلف امپورٹس اور ایکسپورٹ کا توازن ہے اس کو ورقرار رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گی لوکل انڈسٹری کی پرولیج کے لیے کام کریں گی ساتھ میں وہ امیگریشن کے حوالے سے بڑی کلیر ہیں کہ وہ جو بائیڈن نہیں کر سکے ہیں جس کا وعدہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ وہ الیگل امیگرنٹس کو کوئی سٹیٹس دیں گے پھر سٹوڈنٹس کی انہوں نے بات کی جس لون کی تین مہینے پہلے بائیڈن نے جو اپروول دی کہ وہ لون سارے رائٹ آف ہو جائیں گے جو سٹوڈنٹس نے لیے ہوئے پڑھائی کے لیے اس پہ بات انہوں نے کی پھر آخر میں استقاعت حمل والا معاملہ بہت اہمیت اختیار کر گیا تو یہ لگتا ہے کہ دونوں نے پوائنٹ وائز تو اپنے پوائنٹس کی ہیں لیکن اگریسیف پولٹکس جو کی ہے وہ ٹرمپ نے کی ہے جبکہ پیسیف جو پولٹکس کی ہے وہ کیملہ نے کی ہے شاید اس کا انہوں فائدہ بھی ہوگی یہ بھی پوچھیں گے شاید صاحب نے تو لگتا ہے ابھی سے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے فیض رحمان صاحب اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ یہ ہے معاملہ بڑا آپ کا تذیہ چاہیے ہی ہوگا جبکل امریکن انتخابات کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشن ہے وہ جاری ہے واپس آنگے ایک شورٹ سے بریک کے بعد ملکم بیک ایک مردہ پھر سے بات کریں گے امریکی انتخابات کے حوالے سے کون مارے گا میدان اس حوالے سے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے فیض رحمان صاحب شاید خان صاحب عاصف بھٹی صاحب اکبر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اکبر جمال صاحب آپ کی جانے بڑھتے ہیں آپ بتائی گا آپ موجود ہیں نورت کیرولائنا میں اور نورت کیرولائنا کے گرام بات کریں آپ نے کہا کہ یہاں پر ڈیموکریٹ امید وائے کیملا ہیرس کا پلڑا بھاری آپ کو دکھائی دے رہا ہے سٹیٹ کی جو ہسٹری ہے جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے گزشتہ آٹھ انتخابات میں سات مرتبہ ریپبلکنز کے ساتھ گئی ہے تو اگر اب یہ شفٹ آتا ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی اس کی وجوہات گئی ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو رازہ کی جنگ ہوئی ہے اس میں اس میں جو ہے ایک ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ صرف مسلمان نہیں بہت سارے امریکن ایبن جو جوئیس پیپل ہیں وہ بھی لوگ غازہ کی جنگ کے خلاف ہیں تو انہوں نے کئی مرتبہ ہمارے یعنی کہ لونٹ کیا رہا رہا ہے سمیت امریکہ کے بہت سارے شہروں میں بڑے بڑے ارتجاج بھی کیے اس میں جوئیس پیپل بھی شامل ہوئی ہے مسلمان بھی شامل ہوئی یہاں کے مقامی لوگوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہوئی ہے تو یہ کیونکہ جو وہاں سے جو پکچر آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس اس سے بہت ناراض ہیں تو اس وجہ سے برنا اس کی پوزیشن اچھی تھی شروع میں کاملا ہیریس کی تو لیکن جب یہ صورتحال جب ہوئی ہے اور جنگ بند نہیں ہوئی ہے اب تک چل رہی ہے تو اس سے جو ہے نا یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف لوگوں کا بہت رجان گیا ہے نورٹ کرانا لانا کہ اب یہ پوزیشن ہے کہ بلکل نیک ٹو نیک ہے مصد شام تک نورٹ کرانا لانا ایک تو آپ کو پتے ہوگا اس کا ایلکٹرول سٹیج بھی ہے اس کا ایلکٹرول ووٹ سکسٹین سکسٹین ہے سولہ جی سکسٹین ہے سولہ ہے جی تو یہاں یہاں جو ہے شام تک صحیح پتہ چلے گا یہاں پہ ابھی ابھی یہاں پہ پونے چار وجہ تقریباً ڈیر پونے دو گھنٹے رہ گئے ووٹنگ کلوز ہونے میں لیکن اس دفعہ لوگوں نے بہت ووٹنگ میں حصہ لیا ہے اور مسلمانوں کی یہاں تعداد تقریباً آپ یہ سمجھیں یہ سٹرائیس سٹی کہلاتا ہے جس میں گرین سورو ہائی پونٹ اور برلنگٹن اس میں تقریباً نو ہزار کے قریب مسلمان ہیں تو ان کا بھی زیادہ تر کا رجان جو ہے نا حالکہ وہ ہمیشہ اس کو ووٹ دیتے تھے ڈیموکریز کی طرف رجان رکھتے تھے اب آدھے سے زیادہ جو ہے رجان ریپابلیکن کی طرف رکھ رہے ہیں فیض رحمان صاحب آپ بتائیے گا بطور معاشرہ امریکہ تھوڑا سا پولرائزیشن بھی دیکھی گئی وہ ایک معاشرے کی سچویشن دوسرا یہ کہ اب جس طرح سے ابھی دیکھئے ہمیں آصف بھٹی صاحب نے کہا کہ جیسا ٹرمپ صاحب بات کرتے رہے کامیلا حریس نے تھوڑا ٹون ڈاؤن رکھا چیزوں کو تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے جو ایک غصہ ہے جو ایک اشتیال ہے وہ کم ہوگا اس رویے کے ساتھ میں اس سے بہتری آئیں گے آکر جی کرن اس سے پہلے کہ میں آپ کے اچھے سوال کا جواب دوں ایک تقریری مبائیسوں میں پاکستان میں جب ہم اصطر لیا کرتے تھے ایک شیر پڑھا کرتے تھے اور شیر غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا وہ تو میں وہ پہلے شیر آپ کی نظر کروں اور اس کے بعد جواب دوں گا موقع ملا ہے اس لئے میں نے کہا کہو ضرور جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی کیا بات بہت نہیں آپ نے کبھی یہ شیر سنا حضور ہم نے سنا بھی اور پڑھا بھی پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی تو آپ کا پورا ہاں یہ اور یہ بڑا مشہور شیر ہے جو ہم اپنے اسکول اور کالیج کے زمانے میں تقریر مبارس میں پڑھا کرتے ہیں دیکھیں مصرا دوسرا میں ایک مصرا ایک مصرا شیخ کو ہم نے بوقت اعزا دیکھا ہے یہ نہیں بتائیں گے کہاں دیکھا ہے ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ شیر ہمیں کہاں کہاں سے ملا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات اس کا مطلب ہے کہ چلیو ٹھیک ہے تو میں پہلا شخص نہیں ہوں جس نے یہ شیر آپ کی سارا لائٹر نوٹ پہ کچھ سارا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے تھوڑی شیر شائری بھی ہو جائے دیکھیں جو ہمارے کبھی دوست ہیں آج کل پاکستان میں کافی مشہور ہو رہے ہیں وہ قریب ہی رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے اور بڑے حملے کرتی ہے اور نون لیگ اور دوسرے لوگ جنہیں وہ بڑے ہی سبڈیوڈ رہتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتے تو وہی ایک جو کمپیربل ہے یہاں پر بی ایس میں کوئی شک نہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے تمام جو ذرائع ہیں تمام جو مینز ہیں ان کو بہت اچھا استعمال کیا ہے اور اس کی آپ اس کی وجہ سامنے نظر آتی ہے لیکن اس کے دیگے یہ جو یہ مینز ہیں یہ جو سوشل میڈیا ہے یا ایک جو کنونشنل میڈیا ہے لیگیسی میڈیا ہے یہ جو ایک ویہیکل لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو کانٹنٹ ہے جب تک آپ کانٹنٹ نہیں ہوگا سبسٹنس نہیں ہوگا آپ یہ ویہیکلز پہ کچھرہ ڈال کر لوگوں کو امپریس نہیں کر سکتے تو ڈانلڈ ٹرمپ کی یہ خوبی ہے ان کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے جن مسائل کو آرٹیکولیٹ کیا ہے اپنے پورے اپنی بیس کے لیے ریپبلکن پارٹی کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ پورے امریکہ پر ایک اس طرح سے ایک حیجان میں ان کو مقتلہ کیا بلکہ ریپبلکن پارٹی کو تیکھوور کر لیا ہے ریپبلکن پارٹی کے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے جو ہیں وہ ہاتھ باندے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسائل جو کہ جو انڈر کرنٹ تھے یہاں جو کہ چھپے ہوئے تھے انہوں نے اس کو سامنے لکھا ہے مثال کے طور پر ابھی یہ بات ہو چکی ہے دیکھیں یہاں پر تقریباً سکسٹی فائف تو سکسٹی ایٹ کا ریشو ہے وائٹ امریکنز کا اور باقی جو ہیں پھر بلک امریکنز ہیں ہسپینک امریکنز ہیں دیسی امریکنز ہیں مجھ جیسے لوگ چائنیز ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو بناتے لیکن چونکہ وہ مائنورٹیز جتنی بھی ہیں یہاں جو نون وائٹس ہیں مائنورٹیز نہیں کہنا چاہیے نون وائٹس جتنے بھی ہیں وہ اپنا ووٹ آل موسٹ ڈیموکرائٹک پارٹی کو دیتے تھے اور جو پالیسی لیول پہ تو ان مائنورٹیز کا یا ان نون وائٹس جو گروپس ہیں ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے امریکن پولٹی میں یا امریکن پولٹیکل سسٹم میں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹرمپ نے آواز اٹھائی اور وہ طبقے جو بلو کالر وائٹس ہیں جو کہ چھوٹے موٹے دہاتوں میں اور اس میں رہتے ہیں ان کے وہاں آپ کو جنونلی بہت برے حالات ہیں ایک عام جو وائٹ فیملی ہے ایک امریکہ کسی چھوٹے گاؤں میں ایک چھوٹے شہر میں بہت برے حالات میں رہ رہی ہے وہ ان کا گزارہ فوڈ سٹمپس پہ ہوتا ہے جب تک کہ ان کو سٹیٹ کا اسسسٹنس نہ ملے وہ گزارہ بھی نہیں کر سکتے تو امریکہ ٹرمپ نے ان لوگوں کو آواز دی اور ان لوگوں نے اس کو لبیک کہا اور وہ اب جو چھ جنوری کو جو ہوا تھا دو ہزار اکیس میں اس میں زیادہ تر تعداد جو یہاں پہنچی تھی واشنٹن وہ انہی لوگوں کی تھی جو غریب غربہ اور جو جو حالات کے مارے ہوئے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ ٹرمپ ان کو نجات دلائیں گے تو یہ اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ سب کچھ یہاں پر دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں یہاں کی تمام جو چیزیں ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے تو ہمیں بڑا اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ ہو رہا ہے ہماری کمیونٹیز پر ریسزم آپ کو نظر آنے لگا ہے آپ کو یہ نظر آنے لگا ہے کہ لوگ آپ پر غلط نظر سے رش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو ان حالات میں رہ رہے ہیں اور یہ ابھی نئے لوگ آئے تھے یا ان کا باپ ابھی آیا تھا جیسے کاملا کا معاملہ ہے کہ یہ لوگ آ کے اتنے اوپر نکل جاتے ہیں اور ہم ابھی وہیں کے وہیں پڑے ہیں تو یہ تمام جو سوشل ایشوز ہیں انڈرلائنگ انڈرکرنٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور ٹرمپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بلکل بہت کروڈ زبان میں یعنی انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اگر آپ کہیں اس کو ان مسائل کو یعنی انہوں نے یہ تک کہہ دیا اپنی پہری تقریر میں کہ جو میکسیکنز یہاں آتے ہیں وہ ریپسٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے ایسی بات نہیں ہے میکسیکنز آر ویری ہارڈ ورکنگ پیپل اگر ہسپینک کمیونٹی کو آپ یہاں سے نکال دیں تو امریکہ کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی وہ اتنے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں اور اتنا کنٹیبیوٹ کرتے ہیں ریسٹورانٹس میں باغات میں فارمز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہسپینک کمیونٹیز یعنی جو یہاں کی آس پاس کے ممالک ہیں ملک نہیں چل پائے گا لیکن انہوں نے پہلے وقت یہ کہہ دیا کہ ریپسٹ ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو پہلے ہی غصے میں جو بھرے پڑے تھے انہوں نے جا کر جی ہاں بلکل کنسٹرکچ ہر جگہ وہ موجود ہیں تو اور ان کے بغیر یہ ملک چل ہی نہیں سکتا اور ہمارے بغیر بھی نہیں چل سکتا ہم جیسے لوگوں کے بغیر بھی نہیں چل سکتا ملک کیونکہ ہم نے بھی یہاں پر وہ جابز ہماری جو جتنی بھی کنوینینس سٹورز ہیں سیون ایلیون وہاں بیچارے سارے انڈیا اور پاکستانیوں نے سمال رکھا ہے گولیاں کھاتے ہیں رابریز ہوتی ہیں انہوں بلکل ہستر تھی تو یہ بات ایکزیکٹلی تو یہ ایک انہوں نے اس کو زبان دی ان لوگوں کو to be fair with him زبان غلط استعمال کی لیکن بہرحال ان کو زبان دی اور آج جو آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک انتہائی انکنونشنل کینیڈیٹ بن کر اُبھرے ہیں اور یہ این ممکن ہے کہ وہ دوبارہ آپ مسند اقتدار پر فائز ہو جائے بلکل ٹھیک ہے شاہد خان صاحب کمپین چلائے گئی کس طریقے سے جو وائٹ ورسز نون وائٹس کی ڈیبیٹ ایک چھیڑ دی گئے ان کے جانب سے تو کہا لگتا ہے کہ اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا آپ کے پارٹی کو اور کیا ٹرمپ یہاں پہ جو ان میں اپنا ٹرمپ کارڈ ہے وہ کھیل دیا اس پات پر یہ ایک تو جو نون وائٹ کمیونٹی ہیں ان کے زیادہ ہیں اور نون وائٹ کمیونٹی آر ویری انفیدنچل جو نون وائٹ کمیونٹی وہ جاپ کریئیٹ کرتے ہیں آپ ایک جو فیز نے مثال بھی کنوینیس سٹور تو وہ جو کنوینیس سٹور پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک پوری کمیونٹی کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی پوزیشن وہاں پر ایک لیڈر کی لیڈر کیے جاتی ہے لیسا میں آج کل پچھرے الیکشن میں پچھرے دنوں میں نیو ہیمشور کی کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی سے ڈیل کر رہا ہوں وہ ملٹیپل سٹور انہوں نے وولنٹر کیا ہے کہ وہ اپنی جائنس میں اپنے ڈاڑیوں میں ووٹر کو لیتے جائیں گے پولنگ سیشن سے تو ایک دفعہ وہ کمیونٹیز کی جو رسپیکٹ ہے آم سکائیتی اور جو جن لوگ کا پیش نے ذکر کیا جو وائٹ جو لیڈر 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 وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرکنگ انڈسٹی بھی آم یو نو ڈالن وائٹ کے پاس ہے یہ جو سٹورز ہیں یہ جو جیس سیشنز ہیں اور یہ جو بزنسیز ہیں یہ چلاتے ہیں وہ اس پر چلاتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں تو وہ اور یہ جو لوگ ہیں جن کو جن کو اس سے پرابلم ہے وہ تاہرہ ہاں پر کام کرتے ہیں تو ایک وہ طبقہ ہے لیکن اوور آل جو 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 امیجرن جمیونیٹی کی جو پوزیشن امریکا میں وہ بہت سکرانگ ہے آپ ڈاکٹرز دیکھئے انجینئر دیکھئے یعنی کہ امریکا میں جتنے بھی نوبل پرائز موجود ہیں شبیت سن میں سے امیگرنٹ بنی ہیں پورا ہمارا جو ویسٹ کوست ہے جو سلیکون ویلی ہے وہ سارے جو امیگرنٹ کے پاس جو وہ ٹکنال آدھ بکلی کو ڈرانس ہے ایون جو نئی کمپنیز بھی ہیں نیڈیا جیسی وہ بھی امیگرنٹ کی ورکشپ میں ہیں اور اسی طرح ہمارے ایس کوست لی ایسی جو اوورال تو اس کا ایمپیکٹ تو ریاکشن ہو سکتا ہے لیکن اوورال ایسا ایمپیکٹ کو سکتا ہے اور جو انٹرپنور ہیں ایمپیکٹ 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 کیا چیز عکس چیز ملیشی سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ٹرمپ کیا یہ بیسٹ آن ملیشیہ سے کانالت سے اور اگر تو آپ لوگ جیت کر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کی کیا سچویشن بنے گی کیونکہ مقابلہ ہے بہت زیادہ کانٹے کا وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے شاید صاحب ساتھی رہے گا آسف بھٹی صاحب دیکھئے طبقات ایک دوسرے کے درمیان ان کی ہم آہنگی ہو تو معاشرہ بنتا ہے تو ہم جو ہے وہ سکون کی طرف اور اشتیال سے دور جاتے ہیں جو سچویشن جو صورتحال آپ امریکہ بھر میں دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے دس سال سے یا چلیے جب تک ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اقتدار میں رہے اور پھر اس کے بعد سے اب تک کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے طبقات ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس الیکشن میں اس دور کا آغاز ایک نئے سرے سے امریکہ میں ہوگا کوئی ایسا فارمولا ہم سب کو سمجھ میں آئے گا دنیا بھر کو یہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو ایسی کوئی سچویشن بنتی نظر آتی ہے دیکھئے پولارائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بالکل کلیر ہے جیسے میں نے اپنے شلوع میں کہا جس کو اینڈورس کیا ہے فیض ریمان صاحب نے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک جو بات نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں انہوں نے وہ بات کہی ہے کہ وائٹ سوپریمیسی کو وہ سامنے دیکھ کر کیا ہیں جو ایک اور سنفی انتیاز کے برابر ہے انسانی حقوق کی بھی بنیادی طور پر خلاف فرضی آپ کو پتا یہاں کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل ون جو ہے وہ مکمل شخصی آزادی کے حوالے سے جتنے بھی آپ معاملات دیکھ رہے ہیں ہر ایک شخص کو جو امریکہ آجاتا ہے اس کو آزادی دیتا ہے ایون ابھی ذکر ہوا کہ ایلیگل جو امیگرنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے نہ امریکن وہ پیسے کے اوپر پل رہے ہیں بلکہ وہ میند کرتے ہیں کم مزدوری کے پیسے لیتے ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو پولرائزیشن جس کا آغاز کیا ہے ٹرمپ نے مجھے دیکھیں سیاست پہ ہم کمنٹ ضرور کرتے ہیں لیکن ہمیں کسی کی سیاست اختلاف ہونے کے باوجود ہم اسے روک نہیں سکتے ہیں نہ ہی اس کو کوئی بیریکیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے آپ نے ٹوئنٹی ون سکت آف جینوری کا جو واقعی کی حوالے سے بات ابھی سنی یہ اس بات کی انڈیکیشن تھی کہ لوگ اس کو اپنا مسیح سمجھ رہے ہیں ٹرمپ کو اپنا مسیح سمجھ رہے ہیں وائٹ جو امریکنز ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے تھوڑی موف کی کہ وہ مذہبی اناثر کو بھی اپنے ساتھ ملاتی ہیں آپ وہ ان کی اپنا کریکٹر سب کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنے سارے الزامات ہیں اور کس طرح کا کریکٹر رہا ہے لیکن وہ اپنا آپ کو مذہبی شو کر کے اور ابھی ریسنٹلی ایک تو پریسٹ نے جہا کے ان کے تھکی دی اور ان کا بازو پکڑ کے کہا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہو جو کہ دنیا میں پیچے گئے ہو تو وہ اس طرح کی ڈرامے بھی کرتے ہیں اس طرح کی بھی ایڈیالوجی ان کے ہاں پائی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ نومل جو یہاں پہ سیاست ہوتی تھی میں ایک واقعہ کا ذکر کر دوں یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ بارک اوبامہ کی اور ایک سپورٹر نے ان کی پارٹی کی سپورٹر نے آواز اٹھائی کہ بارک اوبامہ تو غدار ہے تو جان مکین نے روک کے اپنی سپیچ روک کر کہا تھا کہ آپ اس کو غدار نہیں کہہ سکتے وہ میرے سیاسی اپورنٹ ضرور ہیں آپ ان پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن یہ بات مت کریں تو یہ جو تحمل مزاجی ہے یہ جو سیاست کا جو ایک اورہ ہے یہ اب وہ فیبرک تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2020 کے الیکشنز میں میں نے راتوں کو دیکھا جب یہاں پہ 2016 کے الیکشن میں جب ٹرمپ پریزیڈ بنے تھے لوگ رو رہے تھے لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب کبر کر رہا تھا الیکشنز تو لوگ راتوں کو رو رہے تھے جب وہ پریزیڈ بنے کیونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں سب کو بین کر دوں گا نکال دوں گا ایون مسلم مالک پر انہوں نے بین کیا کئی ٹریولنگ بین کیا انہوں نے سعطی میں سعودیہ کے خلاف سخت ترین باتیں کی پھر خود بھی سعودیہ چلے گئے اور وہاں پہ تلواروں کے ساتھ ڈانس کیا اور وہاں پہ بہت بڑی ڈیل سائن کی انہوں نے اس لے کی لیکن جو ہم آپ اور ہم ذکر کرنے پاکستان کی تناظر میں چونکہ لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس سارے سیٹویشن کو تو امریکہ کے اندر جو پولرائیزیشن ہے وہ لوکل لیول پہ بھی نہیں گئی ہے ابھی یہ نیشنل لیول پہ اس طرح سے پینٹریٹ نہیں کی ہے اس کو یہیں روکنا جیسے میں نے کہا کہ کیملا نے اس کو تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو جواب دیا ہے ان کو لیکن وہ ریاکشنری سیاست انہوں نے نہیں کی اس طرح سے کیونکہ وہ ایک پڑی لکھی خاتون ہے اور ساتھ ہی میں انہوں نے سیاست میں جب قدم رکھا ہے تو وہ پریزیڈنسی کہیں وہاں پہ وائس پریزنٹ رہی ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے اور جو ابھی تک ہمارے پاس نتائج سامنے آئے ہیں کہ جو فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ نیشنل اور انٹرنیشنل فیکٹرز اپنی جگہ پہ لیکن لوگوں کی جو اپنی سوچ ہے وہ ضرور اس پہ عمل کرے گی اور یہ ان کا اظہار نظر آئے گا آج کی بوٹنگ میں ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں نتائج کا جو کہ اتنے فوری طور پہ نہیں آ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ایسے ہوا ہے دوہزار بارہ کے الیکشنز دیکھ لیں سولہ کے دیکھ لیں یا ٹوینڈی ٹوینڈی کے دیکھ لیں تو نتائج تاخیر کا شکار ہوتے رہے ہیں بلکہ بوش کے زمانے میں تو الیکشن کے نتائج جو تھے الگور کے ساتھ ان کا کمپیٹیشن تھا وہ دسمبر میں جا کے اس کے نتائج آئے تھے تو یہ ایک ٹف کمپیٹیشن ضرور ہے لیکن شاید اس دفعہ یہ دیسائیسیو ہو سکتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے آسیب بٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اکبر جمال ہمارے ساتھ موجود تھے شاید خان ڈیموکریٹک رہنمہ ہمارے ساتھ موجود تھے فیض رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں آگاہ کیا آپ سب کا بہت شکریہ